اسلام علیکم ویلکم ٹو چان ٹی وی انشاءاللہ چوتے ہاتھ والا یہ روٹین مکمل کر کے جائے گا تو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے جو دوست نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ برکارا رہے اور پہلے سے موجود جو سبسکرائبر ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اس سے پہلے جو پہلے ویڈیو میں نے اپلوٹ کی تھی دوستو ٹینڈولے والی تو اس میں سے تولی سے غلطی ہے پہلے اس کو سیدھا کرتے ہیں پھر آتے ہیں آپ دوستو کو پورکاسٹ دکھا دیتا ہوں زیادہ ٹیم نہیں لیتا دوستو اس میں سے تولی سے غلطی سنٹر والی یہاں پہ مسٹیک ہو گئی ہے بھائی جان یہ ریزلٹیں ساٹھ چی ایس سی بہا سٹھ کے یہاں پہ میں نے لکھا تھا ساٹھ چی ایس سی انتر تو یہاں پہ سنٹر کے لیے جو پگر ہم نے لینے تھے یہ چھ اور نو کو جمع کر کے یہ ہمارے پاس سنٹر آ رہے تھے آٹھ اور تین کے تو یہ آٹھ اور تین کے بجائے یہاں پہ چھ ہے تو اس کو ہم تو اس نو کو ہم نے کرنا ہے سیدھا یہ دو یہ اس اس کو بنانا ہے دو ساٹھ چی ایس سی بہا سٹھ یہ ہمارے پاس ریزلٹ تھے تو یہاں پہ بھی ہم نے اس نو کو دو ہی کرنا ہے تو دو اور چھ کو آپس میں جمع کریں گے تو جواب ہمارے پاس آئے گا آٹھ آٹھ سے ہم نے دو پگر اوپر جانا ہے دو پگر اوپر جائیں گے یعنی زیرو تو اس آٹھ کو بھی کرس کرتے ہیں اور اس کو بھی کرس کرتے ہیں تو سنٹر ہمارے پاس بنے گا زیرو اور پانچ کا یہ لیدہ روٹین ہے دوستو تو یہاں پہ آپ دوستو نے یہ جہاں پہ آٹھ ہے اس کو زیرو کرنا ہے اور جہاں پہ تین ہے تو اس کو پانچ کر دینا ہے یہاں پہ زیرو آٹھ ہے تو اس کو ہم کرتے ہیں زیرو یعنی چپن زیرو چپن پانچ اکاون زیرو اکاون پانچ تو یہاں پہ زیرو چھے زیرو یہاں پہ زیرو ایک زیرو اور یہاں پہ زیرو چھے پانچ اور یہاں پہ زیرو ایک پانچ تو اس کو کریکٹ کر لی جائے گا جن دوستو کو جن دوستو نے یہ ویڈیو دیکھی ہے تو سوری وہاں پہ تولی سی میسٹیک ہو گئی تھی ریزلٹ میں اچھا تو پھر آتے ہیں آپ نے نئی ویڈیو یعنی پرکاش کی طرف بڑے مزے کی روٹین ہے دوستو انشاءاللہ آپ دوستو کو بھی پسند آئے گی یہاں پہ دیکھتے ہیں دوستو چالیس ستر اکتالیس یہ ہمارے پاس ریزلٹ فڑے ہیں مزے کی روٹین اس لئے کہہ رہا ہوں دوستو تو اس کو آپ نے ایک ایک جو میں انیلائیسز بتا رہا ہوں اس کو غور سے اور توجہ سے سننا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ دوستو کو سمجھ میں آ جائے اور آپ دوست پیدا اٹھا سکو دوستو چالیس ستر اکتالیس کے بعد پسٹ میں لگا زیرو پچند میں آٹھ تو یہ ہمارے پاس کہاں سے آیا ابھی آپ دوستو کو سمجھا دیتا ہوں جلدی جلدی سے میں لکھوں گا اور بولوں گا بھی تو مہن نہیں کرنا اور توجہ رکھنا ہے دوستو یہاں پہ لکھتے ہیں چالیس ستر اکتالیس پہلی دپا جب روٹین سٹارٹ ہوئی تو یہاں پہ ہمارے پاس لگا زیرو پچند میں آٹھ کی پورکاشٹ زیرو پچند میں آٹھ کی پورکاشٹ لگی تو دوستو ہم نے ان دو پگروں کو دیکھنا ہے پھر اگلی جو ڈرہ آئے گی اگلی جو ڈرہ یعنی اگلا جو بروکر ہوگا اس کو علیہ دا سسٹم سے ہم نے کرنا ہے روٹین جب آپ پوری ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو روٹین سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ اب یہاں سے ہم نے یہ زیرو ہمارے پاس یہ زیرو ہمارے پاس سنگل ہی اوپن ہے یہ ہمارے پاس اوپن آ گیا اب یہ چار ہمارے پاس پڑا ہوا ہے تو یہ چار اگر اس کے ساتھ ہم سیدھا لکھیں گے تو یہ زیرو چار بنے گا لیکن ہم نے اس کا ہوم لینا ہے یہ زیرو چار ہو گیا اس کی وجہ میں آپ دوستو کو آگے چل کے انشاءاللہ ویڈیو میں آگے چل کے آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا تو یہ زیرو اس کا ہم ہوم لیں گے تو یہ زیرو نو ہو گیا زیرو نو ہو گیا یہ ہمارے پاس نکس ڈرا کے لیے سنگل ہی آکڑا ہے پسٹ یا سیکنڈ کے لیے تو یہ پسٹ میں لگا زیرو پچھن میں آٹھ تو یہ زیرو نو کا آپ کے ساتھ آکڑا آ گیا تو یہ آپ کے پاس سنگل ہی آکڑا آ گیا زیرو نو کا ٹھیک ہو گیا دوستو اب سنٹر کے لیے ہم نے اس پگر کو دیکھنا ہے یہ پگر ہمارے پاس پڑا ہوا ہے زیرو تو ابھی ہم نے جیسا یہاں پہ ہم نے پانچوے پگر کا ہوم لیا تو اس کا ہوم لیں گے تو یہ بنے گا سنٹر کے لیے اس کا ہم لیتے ہیں ہوم پانچ تو یہ اس کا سنٹر بنے گا سنگل ہی سنٹر تو ٹنڈولا آپ کے پاس بنے گا زیرو پچھانوے کا یہ آپ کے پاس سنگل ٹنڈولا آ گیا چوتھا پگر چوتھا پگر آپ کے پاس کہاں سے آ گیا تو چوتھا پگر ہم نے یہ چوتھا ہی پگر لینا ہے یہ ہمارے پاس ہے زیرو تو یہ زیرو سے دو مائنس کریں گے دو کم کریں گے تو یہ بنے گا آٹھ روٹین الیدہ الیدہ ہے ہر بروکر کے لیے الیدہ الیدہ سسٹم ہے دوستو آپ دوستو نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اگر آپ انٹرسٹڈ ہو تو اور سمجھنا چاہتے ہو تو تو اس زیرو سے دو کم کریں گے تو یہ آپ کے پاس زیرو پچھانوے کا ٹنڈولا یعنی زیرو پچھانوے تو یہ آٹھ فورت فگر ہے آپ کے پاس تو یہ زیرو اٹھاون آپ کے پاس نیکس ڈرہ کے لیے پسٹ میں پاس ہوا زیرو پچھانوے آٹھ یہ زیرو پچھانوے آٹھ اسی ترتیب سے مکمل ہوا ہے یہاں پہ آپ دوست دیکھ سکتے ہو یہ زیرو پچھانوے آٹھ یہ لگا پسٹ میں اب سکنڈ کی باری ہے سکنڈ کدھر سے لگا اوپن دوستو سیم طریقہ کار ہے یہ ہی ہمارا بروکر ہے یہاں پہ آپ دوست دیکھ سکتے ہو یہ لگا ستسی ستسی تو یہ روٹین ابھی ادھر مجھے کی روٹین اس لیے کہہ رہا ہوں دوستو آپ دوست دیکھو گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں دوسری ڈرہ کے لیے ہمارے پاس بروکر ہے زیرو پچھانوے آٹھ ستہ سٹھ زیرو پچھانوے آٹھ ستہ سٹھ تو روٹین کے مطابق اوپن کے لیے ہم نے سیدھا یہی آٹھ ہی لینا ہے یعنی چوتھا پہ اگر یہ ہمارے پاس سنگل اوپن ہے سنگل اوپن ہے اب کلوز کے لیے دوستو ہم نے سیدھا یہاں پہ ہم نے چار کا ہوم لیا تھا اب یہاں پہ ہم نے یہ والا ڈیجٹ لینا ہے سیدھا ہی یہ والا ڈیجٹ لیں گے تو روٹین ہماری سیدھا ہوگی تو یہ ہمارے پاس سنگل ہی کلوز بنے گا کلوز کے لیے اس ساتھ کو ہم نیچے لے کے آتے ہیں تو یہ سنگل ہی کلوز بن گیا تو یہاں پہ آکڑا آپ دوستو کے پاس بن گیا ستاسی کا ستاسی کا آکڑا بن گیا اب سنٹر کے لیے دوستو یہاں پہ ہم نے زیرو کا ہوم لیا تھا پانچ اب یہ نو لگا اس کے بعد پھر نو لگا تو اس کا ترتیب آپ دوستو کو سمجھ میں آ جائے گا اب یہاں سے یہ کلوز والے ڈیجٹ سے جہاں پہ نو لگا تو نو سنٹر لگا تو اس سے ہم ایک کم کریں گے آٹھ تو یہ اپنی ترتیب اسی طرح سے مکمل کرے گا تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس سنٹر آ گیا سنٹر تو یہ اس کے ساتھ میں لائیں گے یعنی ستاسی کے ساتھ آکڑے کے ساتھ ہم اپنا سنٹر لگائیں گے تو ستاسی آٹھ کا سنگل ہی ٹنڈولا آپ کے پاس بنے گیا اب چوتے پگر کے لئے ہم نے یہاں پہ دو کم کیے تھے اب یہاں پہ چوتے پگر سے ہم نے ایک کم کرنا ہے مائنس ایک تو یہاں پہ ہمارے پاس چوتہ پگر بنے گا ساتھ یہ ترتیب سے آ رہا ہے دوستو یہ چوتہ پگر ترتیب سے آ رہا ہے تو یہ جب ویڈیو مکمل ہوگی تو آپ دوستو کو اس کی روٹین سمجھ میں آ جائے گے انشاءاللہ تو یہ چوتہ پگر ہمارے پاس آ گیا ساتھ کا تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ٹنڈولا ہمارے پاس ہے ستاسی آٹھ کا تو یہ چوتہ پگر ہم ملاتے ہیں تو ستاسی ستاسی کی پورکاسٹ سکن میں پاس ہوئی ستاسی ستاسی کی پورکاسٹ سکن میں ون ہوئی یہاں پہ میں نے آپ دوستو کو دیکھایا بھی یہ زیرو پچانوے آٹھ لگا پسٹ میں یہ انیس چینوے زیرو چھے لگا پسٹ میں یہ ستاسی ستاسی ستارہ کا ستاسی ستاسی کا پورکاسٹ لگا سکن میں اب آتے ہیں دوسرے رون پہ یہاں پہ دیکھتے ہیں اب ہمارے پاس کیا پوزیشن ہے تو ہم نے انیس چینوے زیرو چھے ہمارے پاس ہے بروکر تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں انیس چینوے زیرو چھے تو روٹین کے مطابق ہم نے اوپن کے لئے وہی چوتھا پہ گر لینا ہے چوتھا پہ گر لیا چھے کا تو یہ ہمارے پاس سنگل ہی اوپن آ گیا سنگل اوپن چھے کا آ گیا اب کلوز کے لئے جیسا کہ یہاں پہ ہم نے لیا تھا چار تو یہاں پہ بھی ہم یہ والا ڈیجٹ لیں گے اب یہ آپ دوستو کو سمجھ میں آ رہا ہوگا طریقہ کر تو یہ اس کو ہم لیں گے یہ اب ہم لیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس بنے گا ساٹھ جیسا کہ یہاں پہ ہمارے پاس زیرو چار پڑا تھا تو یہاں پہ آپ دوستو کے پاس آئے گا ساٹھ اور یہاں پہ اگر اس کا ہوم لیتے تو یہ پینسٹ بنتا لیکن پینسٹ نہیں لگا ہوم نہیں لگا ساٹھ لگا ساٹھ سنگل ہی آکڑا لگا روٹین اپنی ترتیب پوری کر رہا ہے دوستو تو یہاں پہ سنٹر کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ بھی نو لگا کلوز ڈیجٹ جیسا کہ یہاں پہ لگا تھا یہاں پہ زیرو لگا تھا تو اب یہ آپ زیرو کی مثال آپ نے آگے چل کے ویڈیو میں دیکھیں گے تو یہ نو سے پھر ہم نے ایک مائنس کرنا ہے سنٹر کے لیے مائنس ایک کریں گے تو جواب ہمارے پاس آئے گا آٹھ کا تو یہ ہمارے پاس سنگل سنٹر آ گیا یہاں پہ ٹنڈولا بنائیں گے ساٹھ ہمارے پاس ہے آکڑا تو سنٹر کو ملاتے ہیں تو یہ سنگل ٹنڈولا پشٹ کے لیے بنا پشٹ میں ساٹھ آٹھ کا ٹنڈولا لگا اب یہاں پہ پورت فگر آپ دوستو کے پاس ہے چھے گا جیسا کہ ہم یہاں پہ آئے تھے یہاں سے پورت فگر سے ہم نے دو کم کیے آٹھ پھر پورت فگر سے ہم نے ایک کم کیا تو ساتھ لگا اب یہاں پہ ہم نے کوئی کمی بیشی نہیں کرنا چوتہ فگر ترتیب سے آ رہا ہے ترتیب سے آ رہا ہے تو دوستو یہ چھے کو ہم سیدھا لکیں گے چھے یہ ہمارے پاس پورت فگر آ گیا تو ٹنڈولا ہمارے پاس ہے ساٹھ آٹھ کا تو یہاں پہ آپ کا پورکاشٹ جب پورا ہوگا تو ساٹھ چھی ایس سی کی پورکاشٹ لگی یہ دیکھیں ساٹھ چھی ایس سی بہا سٹھ کی پورکاشٹ ساٹھ چھی ایس سی کی پورکاشٹ یہاں پہ لگی تو یہاں پہ پسٹ میں پورکاشٹ ون ہوئی پسٹ میں اب یہ جب سکنڈ میں لگائے گا تو اب آنے والے ڈرائے کے لیے یعنی زیرو ایک زیرو دس دوہزار چوبیس کے لیے یہ اب یہ سکنڈ میں جائے گا انشاءاللہ تو سکنڈ میں یہ سنگل ہی پورکاشٹ لگا کر ہی جائے گا آکڑا ٹنڈولا سنگل ہی سنگل آپ دوستوں کے لیے ہے تو یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم کہ کون سا ہمارے پاس ٹنڈولا آکڑا اور پورکاشٹ نکلتا ہے ساٹھ چھی ایس سی بہا سٹھ یہ ہمارے پاس ہے بروکر تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اسی طرح کی روٹینیں دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ بار قرار رہے تو یہ اوپن کے لیے ہم نے لینا ہے چوتہ پگر چوتہ پگر ہمارے پاس ہے چھے کا یہ سنگل اوپن آگیا سنگل اوپن اب یہاں پہ ہم نے جیسا روٹین کے مطابق یہاں پہ ہم نے یہ دونوں پہ گر لیے تھے جیسے پس جہاں سے ہماری روٹین شروع ہوئی تھی تو دوسری ڈرہ پہ ہم نے یہ چوتہ پہ گر لیا اوپن کے لیے پھر ہم نے لیا لاس ڈیجٹ کلوز کے لیے اب یہاں پہ بھی یہاں پہ ہم نے لیا زیرو یہاں پہ چھے اوپن تھا زیرو ہمارا کلوز تھا تو ہم نے روٹین کے مطابق یہاں سے یہی والا کلوز لینا ہے کلوز ہمارے پاس آئے گا دو کا یہ کلوز آ گیا تو آکڑا بنے گا آپ کے پاس بہا سٹکا سنگل ہی آکڑا بہا سٹکا بن گیا آپ دوستو کے پاس پسٹ یا سکنڈ کے لیے روٹین ہے دوستو انشاءاللہ چھل کر ہی جائے گی اب اگر اس کا ہم لے یا ستہ سٹھ کا بہا سٹھ ہمارے پاس پیورٹ سٹھ ہمارے پاس ستہ سٹھ ہمارے پاس آب سٹھ بہا سٹھ ہمارے پاس سنگل ہی آکڑا ہے دوستو اب سنٹر آپ دوستو کو سمجھ میں آ جائے گا جیسا کہ یہاں پہ زیرو لگا تھا اب بھی یہاں پہ زیرو لگا ہے تو یہ سنگل ہی سنٹر لگائے گا دوستو زیرو کا ہوم پانچ تو یہ روٹین مکمل ہوگا یہ روٹین انشاءاللہ مکمل ہوگا جیسے یہاں پہ نو لگا تو نیچے آٹھ کا ہی سنٹر لگا پھر یہاں پہ نو لگا تھا تو نیچے سکنڈ میں بھی آٹھ کا سنٹر لگا تو اب یہ اپنا روٹین اگر مکمل کرے گا تو یہ پانچ کا ہی سنٹر لگائے گا انشاءاللہ تو یہاں پہ سنگل ٹنڈولا آپ کے پاس سنٹر آ گیا پانچ کا تو سنگل ٹنڈولا بن گیا بہا سٹھ پانچ کا سنگل ہی ٹنڈولا یا ستہ سٹھ پانچ کا اپسٹ میں ستہ سٹھ پانچ بہا سٹھ پانچ پیورٹ اگر سنٹر یہی لگتا ہے تو دوستو ہم نے واپس یہاں پہ آنا ہے جیسا کہ ہم نے یہاں دیکھا پورٹ پگر کے لئے دوستو یہاں پہ ہم نے زیرو سے پورٹ پگر سے دو کم کیا تھے پھر ایک کم کیا پھر کچھ بھی کم نہیں کیا تو یہ ترطیب یہاں پہ مکمل ہوئی یعنی سیدھا لگا ساٹھ چی ایسی کی پورکاسٹ لگی دیزہ کے آپ دوستو کو بتایا تو ہم نے واپس یہاں پہ آنا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے ساٹھ چی ایسی بہا سٹھ بروکر تو چوتھا پگر ہمارے پاس ہے چھے کا چھے سے پھر ہم نے مائنس دو کرنے ہے پورٹ پگر کے لئے تو پورٹ پگر ہمارے پاس بنے گا چار کا یہ پورٹ پگر بن گیا دوستو پورٹ پگر تو یہاں پہ آپ دوستو کے پاس بہا سٹھ پانچ کا ٹینڈولا پڑا ہے تو یہ اس کے ساتھ ملاتے ہیں بہا سٹھ چون تو یہ آپ دوستو کے پاس سنگل ہی پورکاسٹ آ گیا اپسٹ میں آپ رکھ سکتے ہو ستہ سٹھ چون امید کرتا ہوں یہ روٹین یہ ویڈیو آپ دوستو کو پسند آئے ہوگی ویڈیو تولی سی لمبی ہو گئی اس کے لئے معذرات دوستو امید کرتا ہوں بڑے مزی کے اور پیاری روٹین ہے تین راپاس ہو چکی ہے اور چوتے ہاتھ پہ یہ مکمل ہو کر جائے گی انشاءاللہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ان کے بڑی بات ہو جائے گی لیکن انشاءاللہ جسٹ روٹین ہے آپ دوستو کے نظر کی تو ویڈیو کو لائک کر دیں زیادہ سے زیادہ اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ تینکس پاروچھیں